اٹھارویں اور انیسویں صدی کے درمیانی عرصے میں آنے والے سنتی انقلاب میں انسانی مشقت اور جانوروں کی مدد سے چلنے والی معیشتوں میں مشینری کے استعمال کا آغاز ہوا جس کے بعد اٹھارہ سو چالیس سے شروع ہونے والے دوسرے سنتی انقلاب کے بعد دیگر شعبوں کی طرح اسلحہ سازی میں بھی ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافہ جاری رہا اس دور کی طرح آج بھی اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان کے میار میں بہتری کا مقصد صرف اپنا دفاع نہیں بلکہ اس کا تجارتی استعمال بھی ہے جنگی لڑاکہ تیاروں کو کسی بھی ملک کے دفاع میں مرکزی حیثیت دی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ روس کے علاوہ امریکہ برطانیہ اور فرانس سمیت دیگر مغربی ممالک نے بھی لڑاکہ تیاروں میں جدید ترین ٹیکنالوجی متعارف کروانے میں ہمیشہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی ہے لیکن آج جس جنگی جہاز کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا متبادل فی الحال تیار نہیں کیا جا سکا اور یہی وجہ ہے کہ انیس سو تیرانوے میں امریکی فوج کے حوالے کیے جانے والے اس منفرد شکل کے لڑاکہ تیارے کو آج بھی دنیا کا سب سے مہنگا اور جدید ترین بمبار تیارہ قرار دیا جاتا ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی دوستوں دنیا اس لڑاکہ تیارے کو بی ٹو کے نام سے جانتی ہے لیکن اس کا پورا نام نورتھ راب گروہ مین بی ٹو سپیرٹ ہے یہ کسی بھی ملک کے دفاع میں استعمال ہونے والے سب سے طاقتور تیاروں میں سے ایک ہے لیکن آخر وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اسے دوسرے جنگی جہازوں سے مختلف بناتی ہیں یہ ایک سٹیلس بمبار تیارہ ہے لیکن پوائنٹ نائن فائیو میک یعنی تقریبا آواز کی رفتار سے پرواز کرنے والا یہ تیارہ جدید ترین ریڈار کی نظروں سے کیسے چھپا رہ سکتا ہے آئیے بی ٹو بمبار کی بے مثال طاقت کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اس لڑاکہ تیارے کی چوڑائی اس کی لمبائی کے مقابلے میں دو گناہ سے بھی زیادہ ہے بی ٹو بمبار کے پروں کا پھیلاؤ باون میٹر جبکہ اس کی لمبائی ایک کس میٹر ہے لیکن پھر بھی فضا میں اس کا پتہ چلانا ناممکن ہے جو اس کی بے مثال ٹکنالوجی کا موہ بولتا ثبوت ہے ریڈار کے ذریعے فضا میں پرواز کرنے والے کسی بھی تیارے کا پتہ چلانے کے لیے کروس سیکشن کی استلحہ استعمال کی جاتی ہے اور بی ٹو کا کروس سیکشن صرف پوائنٹ ون میٹر سکوئر ہے ایک مال بردار ہوائی جہاز کے مقابلے میں جس کا کروس سیکشن ہنڈرڈ میٹر سکوئر ہو سکتا ہے بی ٹو بمبار کے پروں کی مخصوص ساخت نہ صرف اسے کم سے کم کروس سیکشن حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ اس کی رینج کو بھی بہتر بناتی ہے یہ لڑا کا تیارہ بیق وقت 6,900 میل یعنی 11,000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تیہ کر سکتا ہے اور اگر اسے پرواز کے دوران ری فیول کیا جائے تو یہ اپنی پرواز کو جاری بھی رکھ سکتا ہے ریڈار کی لہروں کو جذب کرنے کے لیے بی ٹو بمبار کی سطح پر موجود کاربن گریفائٹ کے مرکب کی تیہ اس کے انفراریٹ سگنیچر کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے جس کے نتیجے میں ریڈار اس جہاز کا پتا چلانے میں ناکام رہتا ہے درحقیقت اس لڑاکر تیارے کا اسی فیصد حصہ مختلف دھاتوں کو ملا کر بنایا گیا ہے جو ریڈار کی لہروں کو جذب کرنے کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ اسے انتہائی مضبوط بھی بناتی ہیں اور اس کے الٹرا ڈائنیمک ڈیزائن کی خوبیوں میں کئی گناہ اضافہ کرتے ہیں بی ٹو بمبار کے پروں کی لچک ان ہوائی جہازوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے جن پر میں یا آپ سفر کر چکے ہیں اور یہ خوبی اسے ایرو ڈائنیمک سٹریس سے توانائی جذب کرنے میں مدد فراہم کرتے ہوئے رفتار کے دوران اس کی پرفارمنس کو مزید بہتر بناتی ہے مختلف آلہ میار کی دھاتوں کا استعمال اس بمبار تیارے کی لمبی عمر میں مددگار ثابت ہوتا ہے دھاتوں اور دھاتی مرقبات کی عمر عموماً کم ہوتی ہے لیکن ان مرقبات کو مالیکیولر سطح پر باریک بینی سے انجینئر کرتے ہوئے ان کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے جسے فٹیغ سائیکل کہا جاتا ہے دنیا کے مختلف ممالک اس ٹیکنالوجی کی منفرد خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن ریڈار کی نظروں سے بچنے کے لیے دیگر طریقے دریافت کرنے کی کوششوں میں بھی مصروف ہیں انفراریٹ سسٹم کو ہوائی جہاز کی گرمی کا پتہ چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو نہ صرف اس کے انجن سے بلکہ ہوا کی رگڑ کے باعث اس کی سطح سے بھی خارج ہوتی ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بی ٹو کے انجنز کو اس کی باڈی کے اندر گہرائی میں نزب کیا گیا ہے تقنیقی خرابی کی صورت میں ہر ممکن حد تک تیار رکھنے کے لیے بی ٹو جی پی ایس پر انحصار نہیں کرتا بلکہ پائلٹ کو ارد گرد کے محول کی معلومات فراہم کرنے کے لیے اس میں سینسرز جائرو اسکوپز اور مختلف قسم کے ریڈار نزب کیے گئے ہیں جی پی ایس انٹینا اسے دشمن کی نظروں سے بچانے کی تمام کوششیں ضائع کر سکتا ہے اسی خدشے کو دھور کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر کی لاغت سے ایک نئی قسم کا جی پی ایس متعارف کروایا گیا ہے جسے ایم کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جو زیادہ قابل اعتماد اور صرف فوج کے استعمال کے لیے تیار کیا گیا ہے یہ ایجاد نیوگیشن ٹیکنالوجی میں ایک اہم سنگے میل کی حیثیت رکھتی ہے آپ کے ذہن میں یقینا یہ سوال آ چکا ہوگا کہ بی ٹو بمبار ایک طاقتور تیارہ ہو سکتا ہے لیکن اسے سٹیلتھ بنانے کی ضرورت پیش کیوں آئی اس جدید بمبار تیارے کا بنیادی مقصد حدف کا نشانہ بنائے جانے والے ملک میں گولہ بارود لے جانا اور فائر کرنا ہے اس کی چوڑائی دیکھ کر جو فوٹبال کے آدھے میدان کے برابر ہے آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ بہت سارا اسلحہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا سکتا ہے یقینا لیکن آپ کو اپنے ذہن میں آنے والی اسلحے کی تعداد کو دو گناہ کر کے سوچنا ہوگا کیونکہ بی ٹو میں اسلحہ زخیرہ کرنے کی گنجائش بہت زیادہ رکھی گئی ہے بی ٹو میں اٹھارہ ٹن اسلحہ رکھنے کی گنجائش موجود ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر یہ وزن بڑھایا بھی جا سکتا ہے اس بمبار تیارے میں پانچ سو پانڈ وزن کے اسی بم سات سو پچاس پانڈ وزن کے چھتیس بم دو ہزار پانڈ وزن کے سولہ بم یا سولہ ایٹم بم نصب کیے جا سکتے ہیں جن میں بی سکسٹین اور بی ایٹی تھری کے علاوہ سیٹلائٹ سے مدد حاصل کرنے والے دیگر میزائل اور راکٹ بھی شامل ہیں جون دو ہزار سات میں تیہ کیے گئے ایک معاہدے کے تحت بی ٹو میں دو میسیف آرڈننس پینیٹریٹر یا ایم او پی نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا جی پی ایس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے زمین کے اندر داخل ہو کر تباہ ہونے والا یہ ہتیار پانچ ہزار تین سو پونڈ دھماکہ خیز مواد کا حامل ہے جسے دشمن کے سب سے زیادہ محفوظ اڈوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے بی ٹو بمبار کے منفیکچرز کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عرصے تک قابل استعمال رہنے والے اس تیارے میں تین خصوصیات کو یکجہ کیا گیا ہے جو بیق وقت کسی اور لڑاکہ تیارے میں نہیں پائی جاتی یہ خصوصیات اس کی طویل فاصلے تک پرواز، سٹیلتھ کالٹی اور غیر معمولی وزن کا پیلوڈ لے جانے کی صلاحیت ہے لیکن ان تمام خصوصیات کی لاغت بھی آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہے 1997 میں اس گیم چینجر بمبار کی قیمت 73 کروڑ 70 لاکھ ڈالر مقرر کی گئی تھی جو آج کی کرنسی میں تقریباً 1.2 ارب ڈالر کے برابر ہے لیکن یہ قیمت بی ٹو بمبار کی تیاری پر آنے والی لاغت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے جس میں ٹیسٹنگ اور ڈیپلائمنٹ بھی شامل ہے ابتدائی طور پر اس تیارے پر 2.13 ارب ڈالر خرچ کیے گئے تھے جو آج کی رقم میں تقریباً 3.5 ارب ڈالر بنتے ہیں ابتدائی طور پر اس کے 132 موڈل کمیشن تیار کیے گئے تھے جن کی تعداد بعد میں کم کرتے ہوئے 75 کر دی گئی تھی 1990 کی دہائی میں سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد جارج ڈبلیو بوش کی انتظامیہ کی جانب سے امریکی فوج میں شامل کیے جانے والے بی ٹو بمبار تیاروں کی تعداد صرف 20 تھی 21 تیارے کو بھی پروٹو ٹائپ سے تیار کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور یہ تمام تیارے آج بھی فال ہیں جنہیں 2032 تک امریکی فوج میں شامل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یعنی ان تمام بی ٹو بمبار تیاروں کو 30 سال سے زائد عمر کے بعد ریٹائر کر دیا جائے گا بی ٹو بمبار کی لاغت میں اس کے پروں کی چوڑائی میں اضافے کے لیے کیلیفورنیا کے علاقے پیکو ریویرہ میں فورڈ کے ایک پرانے پلانٹ کی اثر نو تعمیر بھی شامل ہے اس پروگرام کے ابتدائی مراحل کو اس قدر خوفیہ رکھا گیا تھا کہ فیکٹری کے عملے کو اکثر یونیفارم کے بغیر کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا حتیٰ کہ انہیں روز مرہ معمول میں پولیگراف یا جھوٹ پکڑنے والا ٹیسٹ بھی شامل کر دیا گیا تھا کمپنی کے لیے زیادہ تر ساز و سامان کی خریداری فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے کی جائے گی تاکہ بی ٹو کی اسیملی کو خوفیہ رکھا جائے اس تیارے کی خریداری پر آنے والے اخراجات اور اس کی جدید ٹکنالوجی کے علاوہ بی ٹو بمبار کی دیکھ بھال بھی انتہائی منفرد ہے ایک اندازے کے مطابق بی ٹو بمبار کی پرواز کے ہر ایک گھنٹے کے بعد اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک سو انس گھنٹے درکار ہوتے ہیں یہ دورانیاں بی ون بی اور بی ففٹی ٹو کے مقابلے میں دو گناہ زیادہ ہے تو ہزار دس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ بی ٹو کی پرواز کے ہر گھنٹے کے لیے امریکی ٹیکس دہندگان کے ایک لاکھ پینٹس ہزار ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں اب تک ہم نے بی ٹو کے متاثر کن سٹیلک سے لے کر اس کی حیرت انگیز فائر پاور تک ہر پہلو کا آہاتہ کیا ہے لیکن اس تیارے کو اڑانا بھی کسی آزمائش سے کم نہیں ہے اس کے پائلٹس کو روزانہ کی بنیاد پر تربیت دی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کسی مشن کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پائلٹس انتہائی مہارت کے ساتھ بی ٹو بمبار کو اڑانے کے لیے تیار ہوتے ہیں جہاز کی ایک نشست ٹرینی اور دوسری انسٹرکٹر کے لیے ہوتی ہے جبکہ جہاز کا کنٹرول دونوں کے پاس ہوتا ہے لیکن انسٹرکٹر کسی بھی وقت جہاز کے آپریشن کو روک سکتا ہے پروٹوکول کے تحت ٹیک آور کرنے والے پائلٹس کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ تیارہ میرے پاس ہے جس کا جواب دوسرے شخص کی جانب سے یوں دیا جاتا ہے کہ روجر تیارہ تمہارے پاس ہے کمرشل تیاروں کی طرح بی ٹو میں بھی آٹو پائلٹ موجود ہوتا ہے جو اس کی فضا میں بلندی کے علاوہ دوسری چیزوں کو معمول پر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے طویل فاصلے تک پرواز کی صلاحیت کے باوجود بی ٹو کے کاؤکپٹ کی گلجائش دو نشستوں تک محدود ہے جس کے پیچھے ایک تنگ جگہ پر آرام کرنے کے لیے ہوا سے پھولایا جانے والا میٹریس رکھا جاتا ہے بی ٹو میں بیڈروم یا فریج نہیں ہے تیارے میں سوار دونوں پائلٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ خراب نہ ہونے والی کھانے پینے کی اشیاء رکھیں الٹرا ہائی ٹیک کاؤکپٹ کے باوجود بی ٹو بمبار میں بیت الخلا انتہائی چھوٹا ہے جو سیٹوں کے پیچھے نصب ایک سٹینلس سٹیل کے پیالے پر مشتمل ہے اتنا بڑا ہوائی جہاز اڑانا اپنی جگہ لیکن پائلٹس کے لیے فضائی حملوں اور اس سے بھی زیادہ خفیہ ڈیجیٹل حملوں کے علاوہ ہتیاروں کو تیار رکھنے اور کاؤکپٹ میں پھیلی ہوئی آٹ سکرینز پر ظاہر ہونے والے ہائیڈرولکس، الیکٹرونکس اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق معلومات پر نگاہ رکھنا بھی ضروری ہے یہ تمام ذمہ داریاں بیق وقت سر انجام دینا یقیناً ایک بہت بڑا چلنج ہے خاص طور پر ایک ایسے جنگی ہوائی جہاز میں جو آواز کی رفتار سے سفر کر رہا ہو چاہے آپ فوجی کاروائیوں اور سرگرمیوں کے حق میں ہوں یا نہ ہوں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بی ٹو بمبار ایک ناقابل یقین حد تک جدید اور ہائی ٹیک انجینئرنگ کا شاہکار ہے جس میں کچھ حیران کن خصوصیات کو یکجہ کر دیا گیا ہے ایک تیز رفتار اور مختصر وقت میں وسی علاقے کو تباہ کرنے کی صلاحیت کا حامل تیارہ جو پرواز کے دوران اپنی سٹیلت صلاحیت کو بھی برقرار رکھ سکتا ہے یہ بی ٹو بمبار تیارہ ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں